اسلام علیکم ایفرون یہ میرے پاس جو سٹاک آیا ہے جس میں امریکن پری لفٹ اس کو ہم پری لفٹ بولتے ہیں لیکن اس میں جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نوے سے پچانوے پرسنٹ سٹاک برکل نیو ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو پری لفٹ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سٹاک ہمیں بہت سستا پڑتا ہے اس لئے ہم اس سٹاک کو اٹھاتے ہیں اور ڈیفرنس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں یہ سٹاک چھانٹی کر کے پہلے ہی اٹھاتے ہوں مطلب یہ سٹاک اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس ایک رینڈم بورے آئے ہوں گے لیکن میں اس کے اوپر تقریبا تھوڑے پیسے اوپر دے کر اور سیلیکٹیو مال لیتی ہوں اس لئے زیادہ تر میرے سامان سے ٹوٹا ہوا سامان یا انیسیسری سامان جو کہ بکتا نہیں ہے جو پڑا رہتا ہے جو بیکار ہوتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں نکلتی جو میرا سٹاک ہے اس کی میں ایک ویڈیو بنا رہی ہوں یہ ٹین کیجی ہے اور یہ اٹھارہ ہزار پے میں آپ کو ملے گا ویڈیو آپ کے لئے بنا رہی ہوں ان لڑکیوں کے لئے جو سٹاک کی ویڈیو مانگ رہی تھیں یہ جتنا ابھی میں دکھا رہی ہی یہ ایک کسٹمر کا ہے اور ایٹین تھاؤزن میں ہے آپ دیکھ لیں سمجھ لیں کیونکہ یہ لیمیٹڈ سٹاک اب میرے پاس رہ گیا ہے ٹھیک ہے جی مینیمم ٹین کیجی آرڈر ہے ایٹین تھاؤزن میں اگر آپ ٹین کیجی سے زیادہ لینا جاتے ہیں تو آپ پری بوکنگ پہ بک کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے بھی آرینج کیا جا سکتا ہے سٹاک جو ہے اس میں زیادہ تر میرے میں نے جو سلیکٹ کیا تھا اس میں سٹیشنری ہوتی ہے ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے آرٹ این کرافٹ ہوتا ہے ڈیکوریشن پیسیز ہوتے ہیں تو اب آپ دیکھ بھی لیں فور اگزیمپل یہ دیکھیں اب یہ سارا ان کے اس میں جائے گا یہ دیکھئے گا سپینرز ہیں یہ کچھ یہ اسری کیسے ہیں یہ دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے یہ ساری بوکس ہیں ٹھیک ہے کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس سامان میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سامان آپ کے دیکھیں میں کسی کے بھی ساتھ نہ کمپٹیشن نہیں کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی کہ ہاں فلانا اتنے کا دے رہا ہے تو فلانا اچھا دے رہا ہے فلانا برا دے رہا ہے ہر بندہ ہر سیلر اپنی محنت کرتا ہے میری محنت اتنی ہوتی ہے کہ میں ہر چیز کو دیکھ کے خریدتی ہوں چاہے مجھے اس کے پر تھوڑے سے پیسے زیادہ ہی کیوں نہ دینے بڑھ جائیں اس لیے کہ جتنا ہم بروکن مال سارے بورا اٹھا لیں اور بڑا سستہ اٹھا لیں اس میں سے آدھا تو ٹوٹاوہ نکلے آدھا خراب نکلے تو آپ کے پیسے وہیں چلے جاتے ہیں فرض کر لیں آپ اگر بڑا ہی کوئی چیز دو روپے کی چیز ہے آپ ایک روپے میں اٹھا لیں اس میں سے ایک روپے کی چیز ٹوٹی بھی نکل ہے آپ کو تو دو روپے میں ہی بڑھ گئی نا تو اس لیے میں پہلے ہی سامان کو دیکھ کے ابھی جتنی میں آپ کو کنڈیشن دکھا رہی ہیں اس میں آپ کو بروکن بھی کوئی نہیں نظر آئے گا اور ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی جو آپ سمجھیں گے کہ جی یہ تو سیل ہی نہیں ہو سکتی ساری ہی کام کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے ایٹین تھاؤزن میں یہ سارا کچھ ہے باقی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سامان کیونکہ زہری سے بطر ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ان کے پاس اگر یہ گیا ہے تو یہ آپ کے پاس سیم نہیں آئے گا بہت ریئر ہے کہ آپ کے پاس سیم آجائے بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سامان ہوتا ہے یہ سارا ڈیکوریشن دکھ یہ صرف میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں یہ ٹین کیجیز اچھا خاصہ ہوتا ہے اور یہ بورے میں جاتا ہے یہ جو سامان ہے نا یہ بورے میں جاتا ہے یہ ڈبوں میں پیک ہو کے نہیں آتا ڈبوں میں پیک ہو کے یہ تقریباً ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائیو کیجی کا ڈبا بن جاتا ہے ہوتا ٹین کیجی ہے تو اس نے اس کو پھر ہم بوروں میں ہی بھیج دیں یہ دیکھیں سارا ایمپورٹڈ سامان ہے کنڈیشن بھی آپ لوگ کے سامنے ہیں پری لف کہہ کے بولتے ہیں لیکن وہ ہوتا ہے نا ایک سیف سیف اینڈ کیج کی جب کوئی چیزی نکل آئے تو بعد میں کسٹمر نہ کچھ کمپلین کر سکے ٹھیک ہے یہ جن کا ہے یہ انہوں نے ٹین کیجی میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دکھا دیا ہے تقریباً تمام آئرٹیکل جو کہ سیل ہو سکتے ہیں وہ میں ڈالتی ہوتی ہوں ایسا نہیں ہوتا کہ بس دے دو اگلے کو پچاس کلو کا ایک ہی چیز ڈال کر اگلا بچارہ روتا رہے بیٹھ کے کیوئے میں نے کلو میں کیوں لیا لائٹ ویٹ آرٹیکلز ہوتے ہیں ایک پیکٹ میں کافی کافی چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایٹین تھاؤزن کا ہے ٹین کیجی چیز کو بھی چاہیے ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ